جو اس کو چلانے کے لیے یعنی جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے جو دنیا میں کہی نہیں ہوتا تو وہ جو اتنا بڑا خسار ہے تقریباً نو عرب روپے کا ہر سال اس میں فورٹی پسنٹ کانٹریبیشن اوبرسیز پاکستانیز کی ہے تو میں اوبرسیز پاکستانیز کی اہمیت سب سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن بڑا دیر سے اوبرسیز پاکستانیز سے اس سے پہلے بھی کرکٹ سے تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دنیا میں جہاں جاتا تھا تو اوبرسیز پاکستانیز ظاہر ہے کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے آتے تھے تو میرے سے تب سے انٹریکشن ہے لیکن جب پیسے کٹھے کرنے کی شوکتھانم کے لیے تو اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں لوگ تھوڑی دیر کے بعد جس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ تانگ آ جاتے تھے پیسے دینے کے لیے تو پھر میں جہاں بھی دنیا میں پاکستانیز تھے ان کے پاس کیا تو میں ساری پاکستانی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتی ہے تو جو سعودی عربیہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذلکرنینیاں بیٹھے ہیں ایک احسن رشید جنہوں نے مجھے بڑا انٹریڈیوز کروایا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر سے میں ایمیسٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن ان سے رہے مجھے رپورٹس ملی تھی بڑی بری کے ڈیڑھ سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سیوز کیا جارہا تو انشاءاللہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتا بھی چال جائے گا اچھے جی میں اب اس پہ آتا ہوں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے آورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور جب سے میری گاورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشل آورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح طرح ٹیپ نہیں کر رہے تو جب یہ رضا پریزیڈنٹ اس کے گاورنر بنے سٹیٹ بینک ہے تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پوش کیا روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا ماشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس نے انکریج کیا ہے کہ ہم پروڈکس دے سکتے ہیں آورسیز پاکستانیز کو کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس ہتھیار تھے وہ آج وہ پہلے نہیں تھے آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی رضا انٹریکشن رہے آورسیز پاکستانی سے بلکہ آپ کے آئی ہوپ آپ کا ایک سپیشل پورٹل بنا ہو جن جو آپ کمیونیٹیٹ کریں کیونکہ آپ کو فیڈبیک ملتی رہ گی کہ کیسے ہم نوے لاکھ آورسیز پاکستانیز ہیں ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے وہ جو جو اتنا بڑا جو پوٹینشل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا اساس ہے ہمارا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے رمیٹنسیز بجواتے ہیں ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لا سکے اور اس کی کئی وجوہات تھی لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا کیا حالات ہیں کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتا چل جاتے ہیں ہمیں ڈر تھا ہمارے روپائے کے اوپر رن ہو جانا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں آج کیونکہ میں سعودی ریویہ میں ہوں میں خاص طور پر سعودی ریویہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑے مشکل وقت پر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت اتنا سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فسیلٹی بھی دی اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ کی فسیلٹی بھی دی تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی اور پھر یو ای نے ہماری انہوں نے بھی مدد کی اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے اور ڈیفولٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سویر کانسیکونسز ہیں ایک ملک ڈیفولٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکاور کرنے میں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہم نے وہ سٹیبلائز کی ایکانومی اور پھر کووڈ کے باوجود کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو کووڈ نے ایکانومیز کو ڈسٹروئے کیا ہے جو ہم تو پہلے بڑی فریجال سٹیٹ میں تھے لیکن وہ ایکانومیز جو دنیا کی طاقت پر ایکانومیز ہیں اگر آج دیکھیں تو کووڈ نے کس طرح کی ڈیویسٹیشن کس طرح کی تباہی مچائی ان ایکانومیز ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو جو ہندوستان کے حالات ہیں جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو ایکانومی کو نقصان تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے ہمارا وہ چاند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر بڑی ہم نے بڑی مشکلوں سے نیوگیٹ کیا ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے لیکن دوسری طرف ایکانومی کو اور لائیولیوٹس کو بھی بچا گئے اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لی ہے اور جبکہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھیں پاکستان کی ایکسپورٹس پڑھنی شروع ہو گئیں اور ہماری ایکانومی اوپر جانا شروع ہو گئے تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری ایکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور وہ اس میں سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں ہمارا جو ہاؤزنگ ہے لو کاسٹ ہاؤزنگ وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہے چھوٹے کرزے دینے کی غریب لوگوں کو کرزے دینے کے لیے ہاؤزنگ فائنانس کے کوئی کانسپٹ نہیں ہے تھا پاکستان میں تو وہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو سٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی کس طرح ہم ان کو سستے کرزے دیں اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے کرز ایک قرائے دینے کے وہی قرائے کی جگہ قرزوں کی قسطیں دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں آگے مجھے میں ویسے ہوئی اپٹیمیسٹ لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو آپ آگے جو پاکستان کی جو پروسپیرٹی ہے جو خوشحالی ہے اس میں میں اوبرسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا جو آج میں نہیں کر سکتا لیکن میں نے جنرل بندال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی سو اینیوے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی ریبیا کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی ریبیا پاکستان کے لیے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ہے کہ اموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی ریبیا کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو سپیشل جو اموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان میں ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی اور یہ اوبرسیز پاکستانیز کو خاص طور پر پتا ہے اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدر قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکم رانی ہو جس معاشرے میں طاقت کی حکم رانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک آج تک ترقی نہیں کیا ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام طاقت کی بالا دستی مائٹز رائٹ وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پروسپیرٹی نہیں آتی میں نے جب سے میں نے اپنی پارٹی کا نامی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا وہاں قانون کی حکم رانی تھی اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بینانہ رپبلک سے آتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود وہاں مائٹز رائٹ تھا طاقت کی حکم رانی اور یہ ہے سٹرکل اس وقت پاکستان کی یہ بڑی ڈیسائسیف مومنٹ ہے کیونکہ آورسیز پاکستانیز میری سب سے بڑی سٹرنگت رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے تو وہ زیادہ تر پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے جارہ تک تیزی سے اوپر بننا تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو مافیاز جو کرپ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ جو چینج ہے یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت اویرنس ہے جو اسیوز سمجھ گئی ہے قوم یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا اگر آپ جو جو ٹرڈیشل میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں اس میں پیسے بھی خرج کر لیں سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں اتنی تیزی سے انفرمیشن آپ ٹریول کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ نالج ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں تو یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو جو ہماری پارٹی پاور میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے یوث کی وجہ سے اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی یوث کی وجہ سے اور یہ بھی ایک نئے اویرنس کی وجہ سے تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی طرح بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ بیٹل یہ جو آپ جس طرف یہ سٹرگل جا رہی ہے یہ سٹرگل اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے ستر سال پہلے اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد عظم جو کہ قانون کی بالہ دستی میں مانتے تھے رول آف لوہ میں مانتے تھے ایک انٹیگریٹی والے انسان تھے وہ جو ہم سائٹ ٹریک ہوئے ہیں ادھر سے ہٹے ہیں اپنی جو ڈیسٹینی پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں اب وہ واپس ہم اس ٹریک کے پر آ گئے ہیں اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ اور جو ازادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے آپ کو میں خوش خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا